بہادرگڑ کے ایک چھوٹے سے گاہ گویلا کی رہنے والی ایک کیک باکسنگ کھلاری قسم کو ہریانہ کے کیابنٹ منتری اوپی دھنکڑ نے مدد کا بھروسہ دیا دراصل قسم کو ایشین کیک باکسنگ چیمپینشپ میں کوریا چانا تھا لیکن آرثک ستی یا پھر آرثک تنگی اتنی زبردست طریقے سے یہ جو ہے رکاوٹ پیدا کر رہی تھی کہ وہ کوریا نہیں جا پا رہی تھی لیکن جب ہریانہ سرکار میں منتری اوپی دھنکڑ کو میڈیا کے ذریعے قسم کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے قسم کا خرچہ اٹھانے کا ذمہ اٹھا لیا میں ہریانہ کی ایک بوکسنگ ایسوسیشن کا عددکس بھی ہوں میں نے اپنی بوکسنگ ایسوسیشن کو نردیش دیتی ہے کہ بہن کو سم جو گولی اطلا گاؤں جل جل جلے میری جیسے ہی اوپی دھنکڑ نے قسم کے لیے خرچ کی ویوستہ کا اعلان کیا تو پریوار کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا آج قسم اس کے کوچ اور پریوار کے سب ہی صدر سے خوش ہیں پچھلے دو سال سے قسم کیک بوکسنگ کھیلتی ہیں ان کی اس پرتبہ پر ان کی پریوار نے انہیں آگے بڑھایا قسم کے کوچھ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی قسم کھیلنے کئی ہیں وہاں سے پدک لے کر لوٹی ہیں ایسے بھی اب وہ دیش کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں بہادرگڑ کے گاؤں گویلا کی رہنے والی قسم کو ستمبر میں پوری آچانا ہے قسم دو سے نو ستمبر کے بیچ پوریا میں ہونے والی ایشین کیک بوکسنگ چیمپینشپ میں حصہ لیں گی وہ اس کے لیے جی جانت سے جھٹی ہوئی ہیں قسم نے کرشی منتری اوپی دھنکڑ کا آبھار چتایا قسم سال دوزار چودہ پندرہ کی ایشین کیک بوکسنگ میں رجت پدک وجہتا رہی ہیں اس کے علاوہ 49 ہنیانہ سٹیٹ سکول پرتیوگیتہ دوزار پندرہ میں انہوں نے پہلا ستھان حاصل کیا نیشنل کیک بوکسنگ میں بھی وہ نمبر ون رہی تھی یعنی یہ میٹل اور سرٹیفیکٹ قسم کی سفلتا کی کہانی بیان کرتے ہیں ایسے میں امید ہے کہ کوریا میں قسم بھارت کو نراش نہیں کریں گی سنجیت خننا, Zee Media, جھج جھ